اسلام علیکم جائز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ریڈز آج آپ بنانے جا رہے ہیں جکل لازانیا بہت ہی یمی ریسیپی ہے بہت ایزی ہے سب سے پہلے ہم وائٹ سوز بنائیں گے جس کے لئے ہم پین میں 50 گرمز آف پٹر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا چاپڈ کارلک آپ نے اس کو کوپنا نہیں ہے آپ نے اس کو صرف کارٹ کے چھوٹے 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 اس کے بعد تقریباً دو ٹیبل سپون میدا ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکھا اس کے بعد ہم تقریباً ہالف لٹر دول ڈالیں گے آپ کلا دو بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے تقریباً دو تی سپون بلیک پپر اس کے بعد وائٹ پپر تقریباً ایک تی سپون اس کے بعد تھوڑا سا چکن پاورڈا تقریباً ہالف تی سپون سے کم اور اس کے بعد ایک چکن کیوپ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپونٹ چلی ساوس اور اس کو ہم بہت اچھی سے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ چیز تقریباً میں اگر سلائسز ایڈ کرتی ہوں تو پانچ سے چھ سلائسز ایڈ کرتی ہوں اگر ایک کپ بھر کی چیز پیزا چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ کریم اور ہاف کپ مائنیز میں گارلک مائی یوز کرتی ہوں آپ سمپل جو مائنیز ہوتی ہیں ہماری وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے پکانا ہے اور تب تک کہ جب تک کہ وہ چیزیں ساری ایڈ ہونا ہی ہو جاتی اس کے بعد آپ نے ایڈ میں ادریک لیسن اور جو گرین چیلیز کا پیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو تھوڑ سا بکا کہ آپ نے ایک ٹیماتر کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ لینا ہے اس میں ہم چیلی پاوڈر بلاک پیپر اور تھوڑ سا دو ٹیبل سپون جو ہے وہ چیلی ساوس اور دو ٹیبل سپون ہوت ساوس اور دو ٹیبل سپون ساوس یہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور تھوڑ سا تندوری مسالہ اس کے بعد آپ نے جو بوائلڈ میکرونی ہوتی ہے چاہے کسی بھی شیف کیا آپ نے اس میں ایڈ کر کے کچھ اس کے اوپر اپنے ویڈیز ڈال دے لیے ویڈیز ڈالن کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس میں اپنا چکن ایڈ کریں آپ چاہے کوئی بھی چکن ایڈ کر لیں بوائل کر لیں ٹینڈر پاپس کر لیں نگٹس کر لیں چنگز جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس کے وہ کر لیں آپ کچھ بھی ایڈ کرسے مگر چکن کی قوانٹی آپ نے زیادہ رکھنی ہے اس کے بعد ہم ایک پین میں پانی لیں گے اس کو بوائل کریں گے نمک اور آئل کے ساتھ مگر پین جو ہے وہ اتنا کھلا ہو کہ اس میں جو لازانی کے سٹرپس ہیں وہ دیکھیں تقریباً اس طرح سے آتے ہوں کیونکہ پھر جو لازانی کے سٹرپس ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے لازانی کے سٹرپس بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں پین کو گریس کر کے آئل لگا کے اس میں جو لازانی کے سٹرپس ہیں وہ آپ بہت احتیاط سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس میں آئٹ کر دینے لگا لینے آپ نے سٹرپس اور اس کے اوپر ہم وائٹ سوس لگا لیں گے وائٹ سوس لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا جو میکرونی ہے ہماری وہ ڈالیں گے اور بہت زیادہ جو آپ نے پین لیا ہے اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا فل نہیں کرنا کیونکہ اس میں جب ہم چیز اور وائٹ سوس ڈالتے ہیں تو وہ پھر چیز ملٹ ہو کے وہ باہر کی طرف آ جاتی ہے آپ کا جو کنٹینر ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اور پیزا کی کٹنگ سے ہی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اس کے اوپر وائٹ سوس آپ نے وائٹ سوس آہستہ آہستہ کر کے ڈال لی ہے بلکل ایسے ڈالنا ہے کہ یہ بلکل ڈیپ چلا جائے جو اس کا وائٹ سوس ہے پورے جو ہمارا میکرونی ہے وہ اس میں مکس ہو جائے بہت اچھے سے اس کو ایبزورپ کر لیں اب ہمارے جو وائٹ سوس ہے وہ بہت اچھے سے ہم نے اس میں ڈال لی ہے یہ دیکھیں بلکل آپ نے سائٹس کو نہیں چھوڑنا پورے سائٹس تک جانا چاہیے اب دیکھیں ہمارا وائٹ سوس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے پورا کر کے ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر آپ دوبارہ سے جو سٹریپس ہے وہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے اور بہت ہی احتیاط سے تاکہ ہمارے سٹریپس نہ ٹوٹیں اور اس کے اوپر آپ نے چیز جو ہے وہ بلکل شرڈڈ چیز آپ نے آٹ کر دینی اور ہم نے یوز کرنا ہے پیزا چیز پیزا چیز میں کونٹیٹی ایکول ہوتی ہے چٹر اور موزرے لگے اب تک کہ میں اس کو ففٹین منٹس کے لیے بیک کریں گے تب تک کہ جب تک کہ یہ چیز اس کے اوپر پوری پراپر دیکھ سے ملٹ نہ ہو جائے اور گرم نکال کے آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے اور آپ کا لازانیا ریڈی ہے ویڈیو پسند آئی ہوت تو لائک شکر کرنا نہ بھولے تو لائک شکر کرنا چیز